بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائیوٹیوب چینل ارسام زفرالو جی چپٹر نمبر تھرٹین گیسیس ایکچینج کے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم مینلی بات کرنے جا رہے ہیں رسپائریٹری پگمٹس کے بارے میں اس میں ہم ہیمو گلوبن مایو گلوبن اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈائیوینگ ریفلیکس ایک ادر ٹاپک ہے اور لنگز کپیسٹیز شارٹ کوششن کے پوائنٹ آگیو سے یہ ایمپورٹن ہے تو ان دونوں پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں پتہ ہونا چاہیے کہ رسپائریٹری پگمٹس کیا ہوتے ہیں تو ایسے پگمٹس آلیڈی میں نے یہاں پر ہائیلائٹ کر دیا ہوئے ایسے پگمٹس جو رسپائریشن کے اندر ہیلپ کریں ہمارے رسپائریٹری سسٹم کے ساتھ اسوسییٹڈ ہوں اور پگمٹس آپ بولتے ہیں کس کو کلر فل باڈیز کو پگمٹس جو کلر دیتے ہیں جیسے ہمارا بلڈ ہے بلڈ کا کلر ریڈ کیوں ہے بکاز آف ہیمو گلوبن کی کیسی طرح سے ہمارے مسلز ہیں مسلز کے اندر بھی ایک خاص قسم کارسپائریٹری پگمٹ پایا جاتا ہے جس کا نام کیا ہے مایو گلوبن اب اگر آپ بات کرتے ہیں کہ جب ہم سانس لیتے ہیں سانس لے کر اور وہ ہمارے لنگز میں جاتی ہے اکسیجن اور لنگز سے اکسیجن جو ہے اس کو کون لے لیتا ہے بلڈ دے لیتا ہے بلڈ کے اندر کوئی ایسا پرٹیکلر سٹرکچر موجود ہے جو یہ کام کر ہوگا تو آنسر ہوگا یس ہیمو گلوبن وہ اکسیجن کو وہاں سے لیتی ہے اور بارڈی تک پہنچا دیتی ہے اسی طرح سے ہمارے مسلز مسل سیل مسل فائبر کے اندر پرٹیکلر سٹرکچر موجود ہے پرٹیکلر پروٹین موجود ہے جو مسلز کو فٹیگ سے بچاتی ہے ہم کام کرتے رہتے ہیں کوئی مسلہ نہیں ہے ہمیں آپسیجن ملتی رہتی ہے تو وہ آپ کے پاس کون سی ہے that is مایو گلوبن اب اس ویڈیو کے اندر ہم ان دونوں کا کمپیریزن بھی کریں گے ان دونوں کے اندر جو ڈیفرینسز ہیں اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ان دونوں کی گلوبولر پروٹین ہے مایو گلوبن مایو گلوبن بھی گلوبولر پروٹین ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر جو ہیں وہ ٹرشری سٹرکچر موجود ہوں گے اس میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر اس کی جو کم پوزیشن ہے وہ کس سے مل کر بنی ہوئی ہے تو یہ چار پولی پیپٹائیڈ چین اکٹی ہوئی ہیں آپ نے پڑھ رکھا ہے کہ اس میں دو الفا ہیں اور دو بیٹا ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے کہ آپ مایو گلوبن کی بات کرتے ہو تو یہاں پر ہمارے پاس صرف کیا ہے ون پولی پیپٹائیڈ چین یہاں پر چار پولی پیپٹائیڈ چین اکٹی ہوئی ہیں یہاں پر ایک پولی پیپٹائیڈ چین ہے پھر اس کے پاس ہیم گروپ ہے تو انصر ہوگا یس ادھر بھی ہیم گروپ موجود ہوتا ہے لیکن اس کے ہیم گروپ کے اندر ہیمو گلوبن میں کتنے آئرن ہوتے ہیں فور آئرن ہوتے ہیں اور اس کا جو مایو گلوبن ہے یہاں پر ایک ہی پولی پیپٹائیڈ ہے ایک ہی ہیم ہوگا اب یہ تھی بات ہے تو ایک ہی آئرن کا جو ہے وہ ایٹم موجود ہوگا اس کی طرح سے ہمارے پاس آتے ہیں کہ چار آکسیجن کے مالیکیول بائنڈ کر سکتے ہیں کس کے ساتھ ہیمو گلوبن کے ساتھ اور اس کے بارے رکس اگر آپ مایو گلوبن کی بات کریں تو آپ کہتے ہیں کونی ون مالیکیول بائنڈ بائنڈ اس کی جو لوکیشن ہے ہیمو گلوبن ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے آر بی سیز کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ مایو گلوبن ہمیں ملتی ہے مسل سیل کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا یہ کیا کرتی ہے اکسیجن کو ٹرانسپورٹ کرتی ہے لیکن یہاں پر مایو گلوبن کا کام بڑا ہے یہ بھئی مین اس کا کام ہے سٹور کرنا یا اکسیجن کو سٹور کرتی ہے یہ آپ پوائنٹ لیکھ لیں پھر بعد میں بچے کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں کہ سر آپ نے بول دیا کہ یہ ٹرانسپورٹ بھی کرتی ہے تو یہ ایک انٹرمیڈیٹ کے طور پر کام کرتی ہے بلڈ سے اکسیجن لی مسل سیل کو دے دی ٹھیک ہے نا تو یہ تھوڑا سا یہ جو درمیان والا انٹرمیڈیٹ ہے درمیان والا رستہ ہے اس میں یہ تھوڑی سی دیر جو ہے وہ اس کو ٹرانسپورٹ کرنے میں بھی ہیلپ کرتے لیکن یہ سٹور کرتی ہے سٹور کرنے کا مطلب فائدہ یہ ہوتا ہے اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں فائدہ آگے ڈائونگ ریفلیکش کے اندر کہ فائدہ کیا ہے اس کا ٹھیک ہے مختلف آرگنزمز کے اندر اس کا جو ہے نا وہ کام ہے تو میں نے لکھ دیا کہ ہیمو گلوبین سے مسل سیل کو دیتی ہے ٹرانسپورٹ کرنے میں ہلپ کرتی ہے اس کے بعد اس کی جو جو افینٹی ہے اکسیجن کے ساتھ بائنڈ کرنے کی ہیمو گلوبین کی وہ کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے وہ بائنڈ تو کرتی ہے لیکن اس لیول پہ نہیں جس لیول پہ جا کے میو گلوبین کرتی ہے ایک ہے ایک مالیکول کو پکڑے گی لیکن بہت اچھا سے پکڑے گی بائنڈ کرنے کی جو افینٹی ہے وہ زیادہ کس کی ہوتی ہے میو گلوبین کی اس کی طرح سے جو ہیمو گلوبین ہے یہ کب اکسیجن کو لیبریٹ کرتی ہے اکسیجن کو کب کہہ گی کہ آپ نکل جاتے چونکہ اس کی افینٹی کم ہے تو یہ سکسٹی ایم ایم آفیت جی پہ جو ہے وہ کیا کر دیتی ہے اکسیجن کو لیبریٹ کر دیتی ہے لیکن ان کیس جو آپ کے پاس میو گلوبین ہے وہ کیا کرتی ہے کہ اکسیجن کو لیبریٹ کرتی ہے اکسیجن کو چھوڑ دیتی ہے کدنے پریشر پر ٹونٹی میلی میٹر آف مرکری کے اوپر یہ اس کا جب اکسیجن کا پارسل پریشر اتنا ہوتا تو وہ کیا کر دیتی ہے لیبریٹ کر دیتی ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو کافی دیر پکڑے رکھتی ہے آسانی سے نہیں جانے دیتی اس کے بعد جو آپ کے پاس ہیمو گلوبین اگر بلڈ کے ساتھ اس کو کورلیٹ کیا جائے تو یہ بلڈ کا جو اوورال مطلب جو آپ کے پاس کون ہیمو گلوبین تو اس میں یہ آپ کو جو نظر آ رہی ہیں دو بیٹا چین یہ جو نظر آ رہی ہیں دو الفا چین ان کے درمائن میں ریڈ ریڈ آپ کو آئرن نظر آ رہا ہے اس کے برعکس یہ جو ساری کی ساری ہے پولی پیپٹرائیڈز و بلیک جو انہیں وہ ہیم گروپ ہے یہ آئرن یہاں پر جو ہے میں نے شو کیا ہوا ہے تو یہ ان دونوں کا مینڈ ڈیفرنس تھا شارٹ پوشن کے پوائنٹ آبیو سے امپورٹنٹ ہے نیکسٹر ڈائونگ ریفلیکس ڈائونگ ریفلیکس کیا ہے ایک میکنیزم ہے جو کہ آن ہوتا ہے کن کے اندر ایسے ایکویٹک میملز کے اندر جو سمندر کی ڈپس میں جاتے ہیں جیسے کہ آپ کے پاس میں نے لکھ رکھا سٹیشنز ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں ڈپس میں چلے جاتے ہیں پھر اوپر آتے ہیں تھوڑے دیر کے لیے اکسیجن لیے پھر نیچے چلا گیا پھر اوپر آئے باہر ریسٹ کیا آرام کیا سکون کیا پھر جو ہے وہ گھتا خوری کرنا شروع کر دی تو وہاں پر یہ میکنیزم جو ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میں منشن کرتا ہوں یہاں پر ایکویٹک میملز کے اندر ہے اس میں جو مین کریکٹر کیا ہے کہ ان کا جو والیم ہوتا ہے بلڈ کا وہ ٹوائس ہوتا ہے ایس کمپیر ٹو باڈی ویٹ باڈی ویٹ کے لیاس انہوں نے اپنا بلڈ جو اس کو زیادہ کیا ہوتا ہے اس کا بلڈ زیادہ ہے ٹھیک ہے کیوں زیادہ ہے کیونکہ اکسیجن کو رکھنا ہے دو دو تین تین گھنٹے نیچے رہنا ہے تو پھر اس کے لیے یہ چیزیں تو مطلب کام کرنا پڑے گا اس طرح کا اس کے بعد ہائی میو گلوبین مسلز کے اندر کیوں زیادہ ہے کیونکہ میو گلوبین سٹورز اکسیجن میو گلوبین اکسیجن کو سٹور کرتی ہے that's why انہوں نے مسلز کے اندر میو گلوبین کو بہت زیادہ رکھ لیا کیوں رکھا ہے تاکہ نیچے جا کے ہم نے سانس تو لینا کوئی نہیں ہے تو ہمیں وہاں پر یہ اکسیجن جو ہے وہ کام کرے میگنزم اس میں کیا ہوتا ہے فیزیلوجیکل چینجز آتی ہیں کچھ اس کے بیہیویرل چینجز بھی ہوتے ہیں ملو اپنی باڈی کو اس لیول پر لے کر آتی ہے کہ وہ جناب جی نیچے آسانی کے ساتھ رہ سکیں اس طرح کے میملز جس میں سب سے پہلا یہ کام کرتے ہیں بریدنگ کو سٹاپ کر دیتے ہیں ہارٹ ریٹ ان کا ون بائی ٹین ٹائم جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے اور دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میٹابولیزم جو ہے وہ بھی اس کو کیا کر رہے ہیں سلو ڈاؤن کر رہے ہیں ہارٹ ریٹ جہاں پر دس دفعہ دھڑکتا تھا اب ایک دفعہ دھڑکے گا اگزامپل دے رہا ہوں تو ون بائی ٹین ٹائم جو ہے وہ اس کو کام کرتے ہیں اگر ہنڈرڈ ٹائم تھا تو ٹین ٹائم اب ڈھڑکے گا صحیح ہے اس کے بعد اوکسیجن اینرڈی کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو یہ کیا کر دیتے ہیں ڈاؤن کر دیتے ہیں بلکہ اس کی جو کنزپشن ہے اس کو کنزیوم ہی نہیں ہونے دینا کیونکہ اگر کنزیوم ہونا شروع ہو جائے گی تو پھر یہ اتنی دیر نیچے رہا ہے نہیں سکتے تو اس کی کنزپشن کو کم کیا جائے گا خوراک کو کم تھوڑا جائے گا ڈائجیسٹیف سسٹم کو بالکل سمجھ لیں کہ باڈی سیاسی سمجھ لیں کہ ڈسکنیکٹ کر دیا جائے گا تھوڑے سے ٹائم کے لیے ڈسکنیکٹ اس مین میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر اتنا بلڈ نہیں بھیجا جائے گا صحیح ہے جب بلڈ نہیں بھیجا جائے گا تو وہ جو ایریا ہے وہ سلوڈ آن ہو جائے گا تھوڑے ٹائم کے لیے اس کو صلاح دیا جاتا ہے آپ ایسی سمجھ لیں تو اس میں جو مور بلڈ ہوتا ہے وہ کہاں پر ضروری ہوتا ہے برین اور ہارڈ کے پاس برین اور ہارڈ کو اگر بلڈ پراپر نہیں ملے گا اکسیجن پراپر نہیں ملے گی تو اکسیجن کی کمی کی وجہ سے این آکسیا ہو جائے گا جس سے ڈیتھ کے کازز جو ہیں یا ڈیتھ کے جو سمٹمز ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں وہ جو سپیسیفک میمل ہے اس نے مر جانا اگر یہاں پر اکسیجن کم ہو جائے گی کیونکہ یہ تو اپنی فنکشنیلیٹی پر پرپرام نہیں کر پائیں گے برین اور ہارڈ کو بہت زیادہ ضروری اکسیجن کی کیونکہ سروائیو کرنے کے لیے اگر یہ کام نہیں ہوگا تو پھر سمجھنے کے کام ختم اس کے بعد less blood in gut and skin muscles skin muscles کو اور gut کو blood کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ جب ہم کھانا کھاتے تو ہمارا سارا کھانا جو ہے stomach میں جاتا ہے تو اس وقت blood وہاں پہ چلا جاتا ہے کیونکہ وہاں سے چیزوں کو کیا کرنا ہے وہاں سے نکالنا ہے تو اسی لیے یہ area جو ہے blood ادھر زیادہ ہو جاتا ہے اور ادھر جو limbs ہیں یہاں پر blood کیا ہو جاتا ہے کم ٹھیک ہے لیکن اس کے باراکس یہ کیا کرتے ہیں تو یہ gut کو supply جو وہ کم کر دیتے ہیں اسی طرح سے جو آپ کے پاس ہے یہ brain and heart کے پاس زیادہ کرتے ہیں اور shift کر دیتے ہیں aerobic respiration کو اس میں anaerobic respiration کے اندر جو muscles یہ shifting بھی ہے یہ بھی کیا ہے کہ oxygen کی consumption کو کیا کیا جا رہا ہے کم کیا جا رہا ہے this is called diving reflex کون کرتے ہیں aquatic mammals اس کے بعد آتا ہے lungs capacity lung capacity میں آپ کو ویسی بتا دیتا ہوں ہمارا یہ جو thoracic region اس کے اندر lungs موجود اور lungs تقریبا 5 لٹر ہوا کو اندر لے کے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے lungs کی جو capacity وہ 5 لٹرز ہے تو اب میں easy ہوں relax ہوں کوئی exercise نہیں کر رہا یا میں لیٹا ہوں یا مطلب ہم بلکل easy mood میں بیٹھے ہیں تو تقریبا ہم آدھا کلو گیس اندر لے کر جاتے ہیں اور آدھا کلو گیس کو باہر لے کر آتے ہیں اور ہم تقریبا سانس کتنا لے رہے ہوتے ہیں پندرہ سے بیس ٹائم ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں پر منٹ کے اندر اس کے برعکس جب آپ بات کرتے ہیں exercise کی تو exercise میں کیا ہوتا ہے ہم بڑی شریعت قسم کی جب exercise کر رہے ہوتے ہیں تو تمہیں سانس چڑھنا شروع ہو جاتا ہے وہ سانس بیسیکلی کیوں چڑھتا ہے کیونکہ ہم muscles workout کر رہے ہیں تو muscles تک oxygen کو پہنچانا بہت زیادہ ضروری ہے اس case میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے جو heart rate ہے وہ زیادہ وہ زیادہ کیوں ہوا ہے کیونکہ oxygen زیادہ لینی ہے اگر oxygen زیادہ لینی ہے تو سانس بھی بھولے گا تو اس طرح سے تقریبا 30 times per minute جو ہم ایک منٹ میں سانس لیتے ہیں اور اس میں gases exchange بھی پھر زیادہ ہوتا ہے normal میں 0.5 liter ہے یعنی کہ half liter لیکن جب آپ exercise کی condition میں ہوتا ہے تو 3.5 liters کا gases exchange ہو رہا ہوتا ہے یہ بات بھی یاد رفیے اس کے ساتھ ڈینٹس میں نے بتا دی اس میں residual پھر کیا رہ جاتی ہے residual تقریبا 1.5 stale air یعنی کہ باسی air جو اس کے اندر موجود ہو اب جب ہم inhale یا exhale کرتے ہیں تو کیا air کی composition کے اندر کو فرق آتا ہے جو gas ہم اندر لے کر جا رہے ہیں پھر باہر چھوڑ ہے اس میں کوئی فرق ہوگا تو obviously بات ہوگا وہ کونس ہے normal جب ہم inhale کرتے ہیں تو آپ کو بتا oxygen فضاء میں 21% ہے carbon dioxide فضاء میں 0.04% ہے اور nitrogen جو ہے وہ 78 to 79% ہے اور water vapors different علاقوں پر منحصر کرتا ہے variable ہے کہیں پر بہت خوش کی ہے کہیں پر بہت زیادہ نمی ہوتی ہے یہ تو inhale کے وقت ہے جب exhale کرتے ہیں تو کیسے میں کوئی تبدیلی آتی ہے obvious ہی بات ہے کہ تبدیلی تو آئے گی کیونکہ ہم نے oxygen کو utilize کرنا ہے تو 21 سے کانجام مارا ہم نے 16 پہ تو 5% کو ہم نے use کر لیا carbon dioxide 0.04 سے 4% پر لے گی اس کا مطلب ہم نے فالتو carbon dioxide کو اپنی باڈی سے باہر نکال دیا اور nitrogen ویسی کی ویسی رہی لیکن جو water vapors ہیں وہ اس gas کے اندر جو موہ سے باہر آ رہی ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ saturated ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ آپ نہ موبائل کی سکریم پہ کرتے ہیں اور پھر ایسے کر کے ساف کر لیتے ہیں ٹھیک ہے موسٹلی میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ایسے ہی کہہ رہا تھا کیونکہ اس کے اندر water vapors موجود ہیں ٹھیک ہے نا شاید آپ نے بھی کیا ہو اگر کیا تو کمنٹ میں لازمی بتائیے گا stay connected thank you and اللہ حافظ موسیقی